السلام علیکم جی ذمہ دار بھائیوں کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا افیرنس کرمنے کا بناتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں لگی ہوتی ہیں ہمارے لیے اتنی مفید ہوتی ہیں ہمیں پیدا نہیں ہوتا ابھی میں فارم پہ آیا تھا تو یہ برسین لگی ہوئی ہے سائیڈ پہ سروں لگا دیتے ہیں از یوجل سمام لوگ اور سروں کے یہ جو پھول ہے یہ اس قدر بہترین ہے کہ اگر اس کو لوگ سعودی عرب میں سلاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں کولیسٹرول کم کرنے کے لیے یہ آئیڈیل چیز ہے اچھا ہمارے پیروں میں یہ ایسی بوٹی ہوتی ہے جو ہمارا علاج بھی کرتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اب یہ برسین کے اندر یہ تو سروں کی میں نے بتایا ڈیٹیل آپ اس پر نیٹ پر دیکھ لیجئے گا کولیسٹرول لیول یا بہترین اور اس کو ویسے کچھا کہیں تو آپ فالج ہارڈ اٹیک اور دیگر امراض سے آپ بچ سکتے ہیں اب ایک اور بوٹی پیروں پہ اللہ نے لگائی ہے جس بندے کو ہیپٹیٹس سی ہو یا جھگر گرم رہتا ہو میدہ گرم ہو اس کے لیے بہترین ہے وہ ہے یہ اسی کے اندر خدرو طور پہ ہمارے فارم پہ تو ہر جگہ عمومن ہو جاتی ہے اس کا بیج بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کاس نہیں یہ برسین کے اندر اکثر مل جاتی ہے پہلے تو اسے کھا لیں بڑے اچھی ہے ایسے یا ایسے چپچو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں یہ پتہ ہے کاس نہیں کہ یہ برسین نہیں اسے توڑی ہے صاف کریں اور کھا لیں اچھا یہ جو ہے نا مٹی مٹی کی ٹینشن نہ لیا کریں مٹی کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی صحیح کے لیے بہت مفید ہیں تو یہ بس آپ صحیح جگہ سے وہ کھیڑے اور ساتھ ہی یہاں پہ مولی لگائی ہوئے بٹوں پہ اور یہ شلجم اور جبکہ اب وہ میرے ہیلپرز میرے یہاں آشک بھائی وہ لے کے آ رہے ہیں جب بھی میں آتا ہوں یہ دو چیز میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں شلجم سیپ سے دس گناہ زیادہ فائدے مند چیز ہے آپ میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ نیٹ پر دیکھ لی جگہ تو میں کیونکہ وہ نہ بتاتی ماہر تو نہیں ہوں لیکن یہ حقیقت ہے میں نے پڑھی بھی ہے اور مولی بھی جگر سے لے کے ہر چیز کے لیے فائدے مند ہے تو کسان بھائیو جہاں آپ کام کرتے ہو جو کام آپ کرتے ہو آپ لوگوں کو پتا بھی ہونا چاہیے ان چیزوں کا اور ان خوراکوں کا اسے اپنی زندگی میں پوزٹیو لائف چینج کے طور پر استعمال کریں اور جن کو نہیں پتا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی جب کہیں آنا جانا ہوئے تو وہ ضرور انہیں استعمال کریں کاسنی ہیپٹائٹس سی کے لیے اگر آپ اسے پورا سیزن اس کو کچھا ہی ہے اسے چیو کر لیں گے نا کاسنی کے ابھی میں نے ایک اور ویڈیو ابھی بتائی تھی کاسنی کے بیچ کے تو اس کے پتےوں میں بھی بہتہائی شاہ فائدہ ہے اسے پتےوں کو روزانہ آپ کھائیں چپا کے تو پورے سیزن نہ کھا لیں تو انشاءاللہ ہیپٹائٹس سی بلکل ختم ہو جاتا ہے مجھے کوئی مفاد نہیں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں اور اس کی جڑوں میں بھی وہی تاثیر ہے اور اس کا جو بیج ہے اس کے بھی وہ بے تاثیرہ فائدے ہیں تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی نیچر سے پیار کریں اپنے انوارمنٹ کو پوسٹیو یوٹرلائز کریں شکریہ میں ہوں آپ کا آسٹ فواد پہوار میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب پلیس کر لیا کریں